تو بنگلہ دیش کے اندر پچھلے دنوں جو کچھ ہوا ظاہر ہے کہ وہ ایک کوٹا سسٹم میں اختلاف کی وجہ سے سارا معاملہ شروع ہوا جس میں جسٹیفائی تھے وہاں کے سٹوڈنٹس کہ آپ نے ایک پولٹیکل جماعت کو نوازنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے چلیں شروع میں آپ نے 30% کوٹا رکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت قربانیہ دینے والے تھے لیکن بعد میں ان کی اولادوں کو پھر ان کی آگے سے اولادوں کو یہ تو وہی ملوکیت والا سلسلہ ہے اس کے خلاف آواز بلند کی وہاں کے سٹوڈنٹس نے اور ظاہر ہے کہ اس کا انڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلنا تھا سوائے قتل و غارت کے جو ہوا بھی چار سو کے قریب سٹوڈنٹس شہید ہوئے جو رپورٹ ہو رہے ہیں جو انڈیکلیڈ خبریں ہیں وہ تو فائیو تھاؤزنڈ تک بتایا جا رہے ہیں لوگ واللہ واللہ ہمیں کنفرم نہیں ہے لیکن چار سو تو ڈیکلیڈ ہیں بہت بڑا فگر ہے تو یہ جو قربانیوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا وہاں کی گورنمنٹ نے کچھ عرصے بعد دبائی لینا تھا ان کو بھی اگر فوج ساتھ دیتی وہاں بھی فوج طاقتور ہے جس طرح پاکستان میں لیکن وہاں کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے ڈسین کیا کہ ہم مزید کوئی اس اعتبار سے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے ان سٹوڈنٹس کو روکنے کے لیے اور ظاہر ہے کہ جب آرمی ساتھ نہ رہے تو پھر پرائم منسٹر کیا کر سکتا ہے ابھی بھی وہ آرمی ان کا ساتھ دیتی پہلے بھی آرمی کے ذریعے ہی بدماشی کر کے اس نے یہ لاس جو الیکشن ہے ان میں کامیابی حاصل کی تھی اور اس سے پہلے بھی اور بالکل ون پارٹی سسٹم کی طرف ملک کو وہ لے گئیں باقی ان کی حکومت کے جو پوزیٹیو پہلو ہیں وہ اپنی جگہ ہے جو ایکانومی میں گروتھ آئی بنگلہ دیش کی یہ ایک الگ چیز ہے اس میں ان کا کریڈٹ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا اسی کی وجہ سے یہاں بھی مثالیں دی جاری تھی اب بڑی حران کن بات ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں کے بعض سیاسی لوگ ان کی مثالیں پیش کرتے تھے اب وہ جب نکالی گئی ہے تو ان کو گالیاں دے رہے ایک رات میں تو کوئی تبدیلی نہیں آگئی تو موقف ایک رکھنا چاہیے ابھی بھی موقف انصاف کے اوپر مبنی رکھیں کہ ان کی جو کنٹریبیشن ہے بنگلہ دیش کو اوپر لے جانے میں وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو نا انصافیاں ہیں یہ اپنی جگہ ہے ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بھل یہ چیز اپنی جگہ ہے کہ عدل و انصاف جو ہے اس کو پرولٹی حاصل ہے لیکن اگر آپ بھوکے ہوں گے تو تب بھی کوئی معاملات اچھے نہیں رہتے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اب وہاں پر جو نوبیل پرائز جن کو ملا تھا ڈاکٹر یونوس ان کو سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر اس وقت حکومت کا ہیڈ بنایا گیا ہے ابوری حکومت ہے کچھ عرصے تک امید ہے الیکشنز ہو جائیں گے اور پھر ایک نئی حکومت آ جائے گی اب اس پوری صورتحال میں اس وقت جو رائٹ کی جماعتیں ہیں وہاں پر جو ریلیجن کے ساتھ جوڑی میں ہیں جماعت اسلامی ہے یا خالدہ زیا کی جماعت ہے وہ لوگ اس وقت منظر عام پر آگے ہیں اور انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے صرف سینہ واجد کو برا نہیں کہا بلکہ انہوں نے جو ان کے فادر آف نیشن ہے شیخ مجیب الرحمن ان کے مجسمیں بھی وہاں پر توڑ دیئے میرے لیے ویسے یہ تکلیف دے چیز تھی کسی شخصیت کی دشمنی اس لیول پر نہیں لے کے جانی چاہیے کہ جو کومن پرسنیلٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم کریں اس میں بھی خرابییں موجود تھیں وہ بھی جب آئے تھے بڑے اچھے جذبے کے ساتھ پھر دو تین سال کے اندر وہ ایک ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں فوج میں بغاوت ہوئی ایک دن میں ان کی فیملی کے اٹھارا لوگ نائنٹین سیونٹی فائیو میں پندرہ اگست کو قتل کر دئیے گئے پورا خاندان ختم کر دیا گیا سوائے دو ان کی بیٹیاں جن میں سے ایک یہ تھی ایک اور ہیں وہ اس وقت دوسرے ملک میں پڑھ رہی تھی تو وہ بچ گئی اور اس کے بعد پھر کئی ایک تختیں الٹے گئے فوج کے ذریعے وہ آپ تاریخ فیصل وڑائت صاحب کا دیکھو سنو جانو ویڈیوز جو وہ ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے چینل کے اوپر آپ دیکھ لیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا گوگل میں بھی لکھیں تو آپ کو ویکی پیڈیا کے اوپر پوری ہسٹری مل جائے گی ہلٹی میٹری پھر یہ نائنٹین نائنٹی ون میں واپس آئی تھی بنگلہ دیش اور اس کے بعد وزیراعظم بنی ان کے بعد پھر خالدہ زیابی بنی پھر یہ بنی اور اس کے بعد پھر یہ پکی وہاں پہ بیٹھ گئی پوری پلیننگ کے ساتھ اب وہ وہاں سے بھاگ کے انڈیا چلی گئی ہیں ظاہر ہے کہ انہیں انڈیا بھگایا وہاں کے آرمی والوں نہیں ہیں ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں جا سکتے تھے تو میں بنگلہ دیش کے حوالے سے کافی پریشان ہوں لوگ تو یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ انقلاب آ گیا انقلاب دب آئے گا اگر ملک کانٹینیوٹی کے ساتھ اسی طریقے سے چلتا رہا اگر ایک ڈکٹیٹر کے ہٹنے سے دوسرا ڈکٹیٹر مسلط ہو جائے اور پریکٹیکلی تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس سب کچھ وہاں کی فوج کی وجہ سے ہوا ہے سٹوڈنٹس بچارے کیا کر سکتے تھے یعنی آپ نے دیکھا نو مئی کو کئی سٹوڈنٹس نکلے کیا کر لیا انہوں نے اس وقت اگر فوج ساتھ دیتی تو ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا تھا تو اس لیے اتنے زیادہ بھی اپٹمسٹک نہیں ہو جانا چاہیے بندے کو ظاہر ہے کہ وہاں پہ فوج کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا ہے یا معاملہ الٹ ہے یا بعض لوگ فوج کے خلاف کھڑے میں اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم انقلاب لے آئیں گے انقلاب تو تب لے کے آئیں گے جب فوج ساتھ ہوگی ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں مندوق ہے انہوں نے اتنے عرصے میں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لی ہے ہونا بھی چاہیے لیکن ملک کے دشمنوں کے خلاف اپنوں کے خلاف نہیں اور اپنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ایزے ادارہ دشمنی نہ کریں بلکہ اپنا اختلاف رائے رکھیں پھر وہ لوگ جو خود اسی فوج کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کے ساتھ ظلم کرتے رہے ہوں اور آج بظلوم بنے ہوں تو انہیں یہ سوچ کے صبر کر لینا چاہیے کہ ہمیں دنیا ہی میں صدا مل رہی ہے شکر ہے آخرت میں صدا نہیں ملے گی یہ میں ایک اسلام بات کر رہا ہمارے نزدیک تو وہ بھی غلط ہوتا رہا آج بھی غلط ہو رہا آندہ بھی کوئی کرے گا وہ بھی غلط ہی ہوگا ہم دعا گو ہیں بنگلہ دیش کی عوام کے لیے کہ اس میں سے کوئی ریزلٹ نکل آئے یہ نہ ہو کہ سٹوڈنٹس کو استعمال کر کے تو وہاں پھر اسٹیبلشمنٹ کابض ہو جائے اور پھر ایک کٹ پتلی کوئی وزیراعظم لے آئے وہ اور پھر اس طریقے سے آگے سلسلہ چلاتے رہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن فیل وقت ابھی صورتحال کلیر نہیں ہے ہم پر امید ہیں کہ بہتری کی طرف معاملات جائیں لیکن یہ جو کانٹینیوٹی ٹوٹی ہے اس کا نقصان بارل ان کی اکانومی کو ہوگا اگر دوبارہ سے اسی طریقے سے معاملات کو نہ چلائے گیا کچھ عرصے کے بعد یہ ساری صورتحال کلیر ہوگی کہ بنگلہ دیش کو اس سو کارڈ ریجیم چینج یا سو کارڈ انقلاب کا فائدہ ہوا ہے یا الٹا نقصان ہی ہو گیا یہ آنے والا وقت بتائے گا بارل ہم دعا گو ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو بنگلہ دیش کے اندر ہیں کہ اللہ تعالی ان کے لیے مستقبل میں آفیت والا معاملہ فرمائے وہاں سے ہمیں ایمیز ملی ہیں اپنے سوڈنٹس کی طرف سے جو خود بھی ریلیجیس ہیں کوئی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ وہاں اسی ہنگامے کے دوران ہندووں کی عبادتگاہوں کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں ان کی بستیوں کے اوپر بھی وہی کچھ جو کچھ یہاں بھی ہوتا ہے پاکستان میں کرسچنز کے چرچس کے ساتھ ہوا اور اسی طریقے سے آدھیانیوں کے ساتھ بھی بودھسٹ کے ساتھ بھی یہ چیز کنفرم ہے مجھے اس وقت مزید کنفرم ہوئی جبکہ ڈاکٹر یونس صاحب نے جب پہلی دفعہ آکے کیمرے پر خطاب کیا تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو منشن کیا ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے قادیانیوں کے ساتھ یا بودھسٹ کے ساتھ یا کرسچنز کے ساتھ یا ہندووں کے ساتھ اسی دوران اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اب مزید اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے پہلے بھی اجازت کونسی دیوی تھی بغیر اجازت کے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے وہاں پر رہنے والے نون مسلم کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی ہے ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں اسلام انسانیت کا درست دیتا ہے اور اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہی انسانیت ہے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے اوپر قرآن و سنت میں امفیسائز کیا گیا ہم دعا گویں اللہ تعالی بنگلہ دیش کا مستقبل بہتر کریں ان کی اکانومی مزید پھلے پھولے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں اپنے ملک پاکستان کے لئے تو ہم صبح و شام دعائیں کرتے رہتے ہیں ادھر کے حالات بھی بہتر ہوں آمین